سلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کا کیا حال ہے امیر ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پڑھائیاں بھی کر رہے ہوں کے ساتھ ساتھ اپنے کھیل کھوٹ بھی کر رہے ہوں گے ویری گوڈ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا کیا تھا بچوں لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا ہم ریویزن کر رہے تھے اب ریویزن کی کلاسز چل رہی ہیں آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ ہم پریویس چپٹرز بھی ریویزن کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نیو چیٹر بھی کریں گے اوکے ویری گوڈ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا اسکیوز می لاسٹ ہم نے کیا کیا تھا پیج نمبر الیون کے آپ کو ہوم بک دیا تھا میں نے کیا آپ لوگوں نے اپنا ہوم بک سب میٹ کرا دیا تھا تھے تھے میں نے آپ کو آج ہم لوگ ریمیننگ پارٹ کرتے ہیں آج ریویزن آج آپ ریویزن کر رہے ہیں ویری گوڈ so please take out your books chapter number 2 we are doing revision and page number 11 last verse کے 3 parts ہوں وہ تھے next part کرتے ہیں اوکے so آپ دیکھ سکتے ہیں second row میں کیا گیون ہے ہمیں hundred, ten and zero مگر ہم نے question تو read ہی نہیں کرا let's start reading the question write in ascending order the smallest number to the biggest ہمیں کیا کرنا ہے لکھنا ہے ascending order the smallest number to the biggest ascending order ہمیں یہاں سمجھایا جا رہا ہے keep in mind کہ ascending میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے شروع کرنا ہوتا ہے smallest سے اور ہمیں کہاں تک جانا ہوتا ہے biggest number میں تو یہ mind keep this in mind اور جب آپ یہ concept اپنے mind میں لے کے ساتھ ساتھ question solve کریں گے تو believe me you will do the questions rightly تو اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں question میں given ہے hundred, ten and zero اب ہم اس میں کیا کرنا ہے ascending order میں لکھنا ہے answer تو smallest number یہاں پہ کیا ہے بچوں جلدی سے question solve کر لیجئے پھر میں آپ کو بتاؤں گی answer practice, practice now please write first of all سب سے پہلے لکھیں گے یہ چھوٹے value کون سی ہے اس کے بعد اس سے بڑی اس کے بعد اس سے بڑی اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کتنے numbers ہیں three numbers given ہیں کیا آپ دوگوں نے answer لکھ لیا very good تو میرے ساتھ آپ answers tally کریں گے سب سے small number یہاں پہ کون سا ہے zero zero کے بعد کون سی bigger value ہے ten ten کے بعد کون سی value ہے hundred hundred تو اس number pattern کا کیا مطلب ہوا اس number pattern کا یہ مطلب ہے کہ یہ ascending order ہے values کیا کر رہی ہیں increase کر رہی ہیں small number سے کس number کی طرف جاری ہے bigger values کی طرف now let's move to the next part اور دیکھتے ہیں next part میں ہمیں کیا کہا گیا ہے twenty eight eighty four and thirty two twenty eight eighty four and thirty two اب ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے بچوں یہاں پہ بھی ہمیں ascending order میں دینی ہے values ascending order کا کیا مطلب ہوتا ہے ascending order کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں number تہاں سے شروع کرنا ہوتا ہے small values سے اور کہاں تک جانا ہوتا ہے large values پہ bigger values پہ تو جلدی سے یہ question solve کر لیجئے تاکہ پھر میں آپ کو اس کا answer tally کراؤں گی okay do it hurriedly کیا آپ نے یہ question solve کر لیا very good now it's time to tally the answers the answers tally کرتے ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ascending order میں کیا کرنا ہوتا ہے small سے big کی طرف جانا ہوتا ہے numbers ہے نا تو اس question میں سب سے smallest value آپ دیکھ سکتے ہیں کونسی ہوگی twenty eight twenty eight is the smallest value اب ہم ascending order کی طرف چلیں گے numbers کو increase کرنا شروع کریں گے twenty eight کے بعد آپ ان تینوں values میں دیکھ سکتے ہیں thirty two ہے bigger value اور thirty two کے بعد کون سی value bigger ہے پیارے بچوں thirty two کے بعد eighty four پہ یہ ہماری biggest value اور یہاں پہ یہ والا answer ختم ہو جائے گا twenty eight thirty two اور eighty four شباش آئیے اس کا نئس question solve کرتے ہیں seventy one sixty eight اور seventy five واو this question is easy as well اب آپ نے کیا کرنا ہے اس question کو بھی جلدی سے solve کر لیجے اب آپ کا homework کیا ہوگا homework میں آپ you have to do these questions three questions اس کے کیجے کریں گے آپ اور next page پہ بھی question given ہے you have to do that question in your homework as well آپ نے اس question پہ بھی three parts کرنے ہیں homework میں اور next page پہ question given ہے وہ والا بھی کرنا ہے شباش teacher آپ کو call کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے کیا آپ سب نے اپنے homework کر لیے ہیں تو I am sure آپ لوگ اپنا homework neat and clean with the heading of revision on the top of your page اس کے ساتھ آپ لوگ اپنا homework time پہ submit کرائیں گے we will meet in next class آپ آپ بہت خیال رکھیں practice کرنا مجھ بھولیں اور اگر آپ کو question solve کرنے میں مسئلہ ہو تو resort book کی healthy رے سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں next class میں خدا حافظ بہت خر کو اور یا بھولatro spell ملتے ہیں مش کوش 코로나ui جب قبل ملتے ہیں خارت یون